آئیے ذرا نمونے کے طور پر ایک مسئلہ لیتے ہیں مسائل مہمہ کر کے کچھ اہم فقہی مسائل پر گھتگو کی جائے اور سیر حاصل گھتگو کرنے پڑھنے سننے سمجھنے کے بعد کسی ایک نتیجے سے ہم نکلیں کوئی ایک نتیجہ لے کر کے باہر نکلیں آئیے کے مثال کے ذریعے سے اس کو میں واضح کرتا ہوں گرمی کے اس چھٹی میں مئی جون کی جو چھٹی ہوتی ہے عام طور پر دیکھائے جاتا ہے کہ لوگ اس میں شادی بیا اور نکاح کے سلسلے کو چھٹی کی مناسبت سے زیادہ انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں چھٹی میں اور یہ ہر گھر کی ضرورت ہے اور ہر شخص کی ضرورت ہے مرد و خواتین وہ جس گھر کے بھی ہوں یہ ان کے مسائل ہیں انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے انسان کی فطری ضرورت فطری حاجت جو اللہ رب العالمین نے ہر جسم کے لئے پیدا کر دی ہے اگر وہ صحیح طور پر پوری نہ کی جائے تو انسان یا تو غلط طریقے سے پوری کرے گا اور یا اپنے آپ کو اس سے محروم کر کے کئی طرح کے نقصانات میں وہ کئی طرح کے نقصانات کا شکار ہو جائے گا دو ہی راستہ ہے ہم جس دین اور دھرم کو اپنا رہے ہیں مان رہے ہیں اور جسے ہم اسلام کہتے ہیں اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر توسط اور اعتدال کا پہلو پائے جاتا ہے توسط اور اعتدال کا پہلو کیا ہے توسط اور اعتدال توسط اور اعتدال کا مانا یہ ہے کہ دو طرح کے راستے ہیں اور دونوں ہی میں خطرے ہیں تو ان سے بچ کر کے وہ راستہ اپنایا جائے جس میں وہ خطرے نہ ہوں تو ایک راستہ تو وہ ہے جس کو غلو اور مبالغے کی وجہ سے اس میں کئی طرح کے نقصانات آتے ہیں اور دوسرا راستہ ہے کہ سستی اور کاہلی کے نتیجے میں دوسرے راستے سے نقصان آتا ہے تو اب دونوں کے نقصانات سے بچنے کے لئے ہم وہ راستہ اپناتے ہیں کہ جس میں نقصانات سے بچ کر نفع اور فائدے کی چیزیں حاصل کی جا سکے تو اب نکاح کے موضوع میں کچھ وہ لوگ ہیں جو انسانی جسم کی ضرورت کو پوری کرنا فطری ضرورت کے طور پر ضروری خیال کرتے ہیں اور وہ نکاح کرتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے یہ وہ راستہ ہے کہ اگر اسے اپنایا جائے تو بہت سارا وقت ہمارا دنیا طلبی کے پیچھے ضائع ہو جاتا ہے تو کیوں نہ اس سے بچ کر کے ہم رب کی عبادت اور بندگی میں اپنا سارا وقت سرف کر دیں دونوں طرح کے راستے لوگوں کے پاس محسر ہیں تو اب ایسے لوگ سماج اور معاشرے کو چھوڑ کر جنگل کی راہ اپناتے ہیں رب کی عبادت اور بندگی کرنے کے لئے لوگوں سے کٹ کر دنیاوی مشن سے ہٹ کر اور صرف اس مشن کے تحت میں رہتے ہیں جس کو ہم عبادت اور بندگی کہتے ہیں چاہے مسجد کے ہو کر کے رہ جائیں چاہے وہ بیابان کے ہو کر کے رہ جائیں چاہے وہ جنگلات کے اندر اپنے آپ کو لے جا کر کے اور دنیا والوں سے الگ کر لیں تو ایک راستہ لوگوں نے یہ اپنایا ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے اپراد سامنے آئے کہ انہوں نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا اور اپنا سارا وقت عبادت میں لگاؤں گا جو کہ اصل مقصد ہے زندگی کا اور کچھ لوگوں نے کہا کہ میں رات بھر نماز ادا کروں گا سو ہوں گا نہیں اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم کیا کریں گے دن بھر روزہ رکھوں گا اور بہتار نہیں کروں گا تو یہ سب تجاوز کے راستے تھے اور ایک طرف کی بھرپائی کے لئے دوسری طرف نقصان پہنچا رہے تھے تو روح کی تسکین کے لئے وہ اس قدر آگے جا رہے تھے کہ ان کے جسم کو بھاری نقصان پہنچ رہا تھا تو دن بھر روزہ رکھنے کا معنی کیا ہے انسان کے جسم کا کچھ حق ہے یا نہیں اس کے بیو وچوں کا کچھ حق ہے یا نہیں نبی صلی اللہ نے انسار حقوق کی عدی نہیں کرے انہ لجسد کا حق ولنفس کا حق ولزور کا حق ولعین کا حق ان سب کا ولزوج کا حق سب کا حق ادا کرو تو جسم کی ضرورتیں بھی پوری کریں اور روح کی ضرورت بھی پوری کریں تو اسلام نے گویا کی ایک صاحب ستھرا راستہ لوگوں کو عطا کیا لوگ ادھر ادھر بھٹک جا رہے تھے سہی راستے سے لیکن اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ایک صاحب ستھری چیز عطا کی نبی صاحب نے کہا کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں میں رات میں قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور ہم نے نکاح بھی کر رکھے ہیں جو ہمارے راستے سے ہٹے گا وہ ہم میں سے نہیں ہمار رغب انسون نتی فلی سے ملنے تو سوال یہ ہے کہ یہ ہماری جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے کا ایک بہترین راستہ ہے جو شریعت نے ہمیں دیا ہے نعمت ہے کی نہیں ہے پر اس نعمت کو کیسے اختیار کرنا منمانی ہے یہ ہم سے کہہ دیا گیا آپ اپنی ضرورت کو پوری کر لیں سوال کیسے پوری کریں کیسے کریں بتائی موٹے موٹے طور پر ایک شخص چاہیتا ہے ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کی اس کو ہمیں کیسے کرنا ہے بھئے ہر روز عام طور پر گھرانوں کے اندر یہ چیز ادا کی جا رہی ہے پوری کی جا رہی ہے اسے اپنائے جا رہا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس کو کرنے کا جو صحیح راستہ اور طریقہ ہے اسے ہم جانتے ہیں اسے ہم سمجھتے ہیں اسے ہم نے ذہن نشین کر رکھا ہے موٹے موٹے طور پر یہ چیز کر لی یہ ہو گیا پھلا چیزوں سے بچ جائی ہو گیا تو ایسی دو ٹوک چیزیں کیا ہم نے ضبط کر رکھی ہیں نکاح ہوتا کیسے ہے کیسے نکاح ہوتا وہ ہمیں لوگوں کو سکھانا ہے اور لوگوں سے پہلے خود اپنے آپ کو سکھانا ہے جب اس چیز کو ہر شخص سیکھ لے گا تو آسانی کے ساتھ اس پر عمل کر اگر سیکھنے میں کمی رہی تو آٹومیٹک عمل کے اندر کمی ہوگی ہی سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ اس کی کتنی بنیاد ہیں سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے اس کی بنیاد ہیں کتنی ہیں پڑھ چکے ہیں کتنی بنیاد ہیں نکاح اور سارے لوگوں کی ضرورت اور ہر گھر کی ضرورت اور ہر سال لے بلکل زوردار شکلوں میں سماج کے اندر سب چیزیں آتی بھی ہیں کتنی بنیاد ہیں اس کے تاکہ ان بنیاد پر اگر اسے کھڑا کیا گیا تو صحیح ہے اس پر نہیں کھڑا کیا گیا تو نہیں صحیح ہے بولی کچھ نہیں چار نمبر ایک زوجین ٹھیک بولی مہر چار سے آگے نکل گیا گوا گوا پاس یہ نہیں جی جی اس کی صرف دو بنیاد ہیں اس کی کتنی بنیاد ہیں صرف دو کیا ہو دو بنیاد ہیں چی زوجین ڈی 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 موسیقی 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 ہماری بچی سے کیلئے تیار ہے کیلئے تیار کرنا چاہتے ہیں آپ کرتے ہیں بخان میں راضی خلاصا کیا وہ کیا وہ آپ کو کہیں بیٹھے ہیں دو لوگ دو لوگ بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں تو بات کرتے کرتے یہ بات آئی ہمارے بیٹھے ہیں ہمارے پڑھا رشتہ دائر ہیں ہمارا پڑھا ہے اور اس پر یہ رشتہ ہونا تو آپ کریں گے یہ یہ مجھے بہت پسید ہے مجھے پوچھے ہمارے پڑھا موسیقی 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 سیمپل انداز میں سیدھے سیدھے شکل میں اس کو لینے کی ضرورت ہے کیوں ٹیڑی بیڑی کھیر اس کو بنا دیئے ہیں بچی سے آپ نے تذکرہ کر دیا رشتہ ہے اس کی طرف سے گرین سنگنل ہو گیا اور بچی کے جو ذمہ دار ہیں وہ جو باپ ہیں ان کی طرف سے بھی اس کا مطلب اب اس کی ضرورت ہے جب ادھر کا مسئلہ کلیر ہے تو اس کو آگے بڑھائیے تو ادھر سے جب آپ آگے بڑھائیں گے تو اجاب ہوگا پیش کریں اجاب کا مطلب پیش کریں تو جب آپ پیش کریں گے رشتے کو اور وہ اس رشتے کو قبول کر لے گا تو لکھا ہو گیا یہ باپ کی اجازت کا مطلب کیا ہے ہاں وہ علی مطلب باپ سب سے پہلا باپ ہے اس کے بعد پھر کسی کا نمبر آتا ہے اجازت کا کیا مطلب ہے باپ کی کہتے ہیں کہاں ہیں والی کدھر آئیں پھر مجریس میں بیٹھتے ہیں تو اسی کو تو ڈھونڈتے ہیں اجازت کے مطلب ہے اجازت کے مطلب ہے اس کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے وہ اکی کر چکا ہے کہ ٹھیک ہے اس کام کو آپ انجام دے لیں مجلس میں اس کا رہنا اس کا نہ رہنا کوئی معنی نہیں رکھتا اوکے ہے اوکے خلاص چاہے وہ موجود ہو نکاح پڑھاتے وقت موجود نہ ہو وہ سعودی عرب کے اندر کام کرنے کے لے گیا ہوا ہے گاؤں میں نکاح ہو رہا ہے ممبئی میں آیا ہو ہے کسی کام سے کوئی مسئلہ نہیں اب آپ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں وہ آئیں گے دست کریں گے تفی جا کر کے ہوگا بھئی اس نے ٹیلہون کہہ دیا یہ ہمیں پسند ہے ٹھیک آپ آگے بڑھائیں ہو گیا کلیر ہو گیا مجلس میں ولی کی اجازت کمانا کچھ بھی نہیں یعنی اس کی طرف سے بچی کا جو رشتہ ہے یہ رشتہ ٹھیک ہے اس کی طرف سے کوئی مشکال نہیں کوئی اتراز نہیں کوئی رکاوٹ نہیں کوئی ممانیت نہیں یہ ہو گیا اجازت اجازت اگر اس کی طرف سے حاصل ہو جائے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کلیر کلیر یہ مل گیا اور ایسے ہی بچی کی طرف سے بھی تم املک تلیر ہو گیا بچی کی اجازت کا کیسے پتہ چلے گا کون اجازت لے گا ارے نکاح پڑھنے والوں کو ذمہ داری دے دیئے کیا آپ نکاح پڑھ رہے ہیں جائیے پوچھ کی آئیے درا دو چار لوگ ان کے ساتھ آپ نکاح پڑھائیے آپ نکاح پڑھائیے یعنی یہ کام آپ کیجئے یہ والا یہ والا نہیں آپ یہ کرنے کیلئے بیٹھے ہوگئے ہیں یہ والا کرنے کیلئے نہیں یہ والا کرنے کیلئے اببو جان ہے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استعدینوہ اببوہ استعدینوہ یہ گھر کا معاملہ ہے اندرونے گھر کا معاملہ ہے وہ لوگ آپس میں کلیر کر لیں باہر کے لوگوں کو آ کر کے اگر قبول کروانا ہے تو پہلے جا کر کے بچی سے کلیر کریں گے یہ معاملہ ایسا نہیں ہے اس کو کراس کر کے وہاں تک ہم پہنچے ہیں یہ کلیر کر کے پھر آگے ہم پڑھیں کیوں وہاں پس پلٹ رہے ہیں ابھی اب جب اس چیز کو ہم نے سمجھ لیا کہ اس کی کیا حیثیت ہے اور اس چیز کو ہم نے جان لیا اس کو کلیر کر لیا تو باقیہ چیزیں اگر نہیں بھی ہیں تو کوئی معنی نہیں ہے گواہ نہیں ہے کوئی بات نہیں گواہ کسی لئے رکھا جاتا گواہ اس لئے رکھا گیا تاکہ اگر کبھی کوئی اختلاف ہو جائے جھگڑا ہو جائے تو کس کی بات مانی جائے اس کی جس کے پیچھے ثبوت ہے ثبوت میں سے ایک گواہی بھی ہے آپ بھی دعویٰ کر رہے ہیں وہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں اس دن ایسے اور ایسے ہوا تھا تو کس کے حساب سے اس بات کو آگے بڑھائی جائے اب گواہوں کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو گواہ رکھا جاتا ہے اس لئے تاکہ وقت ضرورت وہ لوگ بیان دے سکے اور ان کی بیان کی روشنی میں کوئی ڈیسیزن اور فیصلہ لیا جائے سکے نکاح کے لئے وہ کوئی چیز نہیں ہے نکاح سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ اگر کسی سے لیندین کا معاملہ کر رہے ہیں آپ بھی گواہ رکھ لیجی چونکہ کل کے دن آپ دونوں کے درمیان اگر کوئی اختلاف ہو گیا تو یہ گواہ بیچ میں شرعی دلیل کے طور پر ہوگا تو ایسا نہیں ہے کہ نکاح کرنے جا رہے ہیں تب ہی گواہ آپ ڈھونڈے ہیں تو یہ کدھر ہیں گواہ اور ایک گواہ ہے ان کی طرف سے ایک گواہ ان کی طرف سے ان کی اور ان کا مسئلہ نہیں ہے گواہ وہ ہوں جو عادل ہوں سقاہ ہوں قابل اتمنان ہوں ان کو گواہ کہا جاتا ہے اور جو نمازی نہیں پڑھتا جو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے وہ گواہ کے طور پر ان کا نام اس لئے لکھ رہے ہیں کہ ان کا قریبی ہے یا بچی کا قریبی ہے شریعت کس کو گواہ مانتی ہے سچا ہو جو امین ہو ایسے لوگوں کو شریعت گواہ مانتی ہے تو گواہی کا موضوع نکاح کے ساتھ نہیں خاص نکاح سے جڑا ہوا نہیں ہے وہ اختلافی مسائل کو حل کرنے کے لئے گواہان کو جا رکھا جاتا ہے نکاح سے اس کا کوئی لینے دینا کہ بھئی یہ گواہ نہیں رکھی تو تو نکاح ہی نہیں ہوگا پھر سے نکاح پڑھانا پڑھے گا وہ گواہ کا انہوں نے نامی نہیں لیا وہ اعلان کی ہے کہ فلاں فلاں کا نکاح ہوگا اس میں گواہ کا نام آیا ہی نہیں اس میں والی کا نام آیا ہی نہیں تو اب یہ نکاح کیسے ہوگا بھئی نکاح ہونے نہ ہونے کا ان سب چیزوں سے کیا تعلق ہے کوئی لینے دینا نہیں ہے ان سب چیزوں سے ولی کا کام پہلے ہے گواہان کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے لے دے کر کے صرف اس شوہر کے ہاں کی ضرورت ہے بس نکاح باقی کسی چیز کی ضرورت لڑکی کا حق نہ مارا جائے اس لئے مہر کو اس میں متین کیا جاتا ہے کہ ایک چیز انہیں دی جا رہی ہے بدلے میں انہیں جو بھی آسانی کے ساتھ ادا کیا جانے والا معاملہ ہو سکتا ہے وہ کر لیں تو یہ ہو گیا نکاح ہو گیا یہ نکاح کے چند اہم پوائنٹس جس پر نکاح کی امارت کھڑی ہے کیا اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہے نکاح کے اندر نکاح کے اندر کیا اس کے علاوہ کوئی اور چیز بچتی ہے جو چل رہا ہے ابھی سماج میں اس کو سامنے رکھ کر کے بتائیے سماج میں جو چیز چل رہی ہے اس کو سامنے رکھ کر بتائیے ابھی بہت کچھ باقی ہے ابھی یہ رسم نہیں ہوا وہ رسم نہیں ہوا وہ رسم نہیں ہوا ہر علاقے کے اتوار سے رسومات کے ایک سلسلے ہیں مہنڈی کا رسم دیکھنے دکھانے کا رسم کپڑا پہنانے کے رسم ایک اور کیا بولتے ہیں اس کو نکاح سے پہلے کئی لوگ آتے ہیں جی بھر بھر کر کے اوکے کرنے کے لئے اوکے کرنے کے لئے مہنڈی 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 کے رسم کیا تعلق ہے نکاح سے اس کا مہنڈی کا جو سسٹم ہے اس کا نکاح سے کیا تعلق ہے اپنے علاقے پر دیکھئے نکاح کرتے کیسے ہیں اور پھر جو چند چیزیں بتائی گئی ہیں اس کو دیکھیں مہنڈی مہنڈی پسند ہونا الگ ہے اقرار کرنا الگ ہے جیسے ابو طالب کو پسند تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین وہ اندر سے چاہتے اور مانتے بھی تھے لیکن اقرار نہیں کیے تھے اقرار کر لیں گے تو شریعی طور پر وہ اس کا حصہ ہو لیں تو خیر میں ساری باتیں نہیں کہہ سکا لیکن میں خلاصہ کی جو ہم نے پڑھا ہوا ہے اس کو ایسا کلیر اور واضح کر لیں اس کو کہ وہ پیشانی پر گویا کی پتھر کی لکیر کی طرح سے ساری چیزیں اس کے ہمارے سامنے آجائے خاص طور سے وہ مسائل جس میں بہت زیادہ لیدے ہوئی ہے کہ تم کلیر کلیر ہو کر کے مارے سامنے آجائے سبحانک اللہ